مواشرے میں یہ تاثر عام ہے کہ شو بیس کی لڑکیاں اچھے کردار کی نہیں ہوتی انہیں اپنا کیریئر بنانے کے لیے بہت کچھ قربان کرنا پڑتا ہے میرا نہیں خیال کہ آپ شو بیس کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے ہیں بہت اچھے اچھی فیملیز کی لڑکیاں آ رہی ہیں جیسے میں خود ہوں میری کوئی بیگراؤنڈ نہیں ہے شو بیس کی صرف میری سسٹر اور میں ہیں اور ماشاءاللہ بڑی اچھی فیملی ہے ہم لوگوں کی بھائیوں کی لڑائی تو ہوتی رہتی ہے مگر بہنیں آپس میں کم ہی لڑتی ہیں اپنی سگی بہن نرگست سے آپ کی بنتی کیوں نہیں آف سٹیج تو ہم ایک نومل بہنیں ہیں بہت پیار ہے ایک دوسرے کے ساتھ کبھی بھی لڑائی نہیں کرتے لیکن جب ہم لوگ کام پہ کھڑے ہوتے ہیں جب ہم لوگ سیکٹ پہ آتے ہیں تو پھر ہمارا کامپٹیشن ہے اور یہ آپ کے کام کے ساتھ آپ کا انصاف ہے کام میں آپ کو کامپرمائز نہیں کرنا چاہیے وہ آپ کی ماں ہے بہن ہے بیٹی ہے کچھ بھی ہے پاکستانی سٹریج ڈراما زومانی فکروں اور فوش رکس کا مجموعہ بن چکا ہے آپ بتا اور ڈانسر اس رجعان کو روکتی کیوں نہیں سب سے پہلے تو جی میں تو نہیں روک سکتی ہوں اسے اسے روکنے کے لیے تین ڈپارٹمنٹ ہے ہم لوگوں کے اوپر جو ہم پر پربندی آیت کرتے ہیں جس میں ہوم ڈپارٹمنٹ ہے ڈی سیو آفیس ہے اور پنجاب آرٹس کانسل ہے جو ہم لوگوں کو پروپر منیٹر کرتا ہے ڈیلی شو میں نہیں کیا پابندی آپ پر آیت کر رکھی ہیں سلیو لیس نہیں پہن سکتے ہیں پیٹ نہیں ننگا کر سکتے لوگوں کے ساتھ آئیکن ٹیکٹ نہیں کر سکتے ہیں ڈانس کے درمیان میں بہت ساری اسی پابندی ہیں جن میں ہم رہ کے کام کر رہے ہیں پاؤں پر بچھو کا ٹیٹو لوگ تو سامپ اور بچھو کو ڈرانے کے لیے دکھاتے ہیں فیشن کیا ہوئے جی سٹیج پر ہر روز رنگا رنگ لباس پہننے پڑتے ہیں آپ کے پاس کل کتنے ڈرسز ہوں گے میرے پاس اتنے ڈرسز ہیں کہ میں اکاؤنٹ نہیں کر پاتی ہوں کہ کتنے ڈرسز ہیں اور سب کی سب وارڈ راپ بھریمی ہے ایک ہزار کے قریب ہوں گے شادی کیسے شخص سے کریں گی بہت امیر سے یا بہت خوبصورت سے شادی کا پہلے تو ابھی کوئی پلان ہی نہیں ہے ابھی پانچ چھ سال تک بلکل سوچا بھی نہیں ہے شادی کرنے کا نہ تو بہت تأمیر ہونا چاہیے اور نہ بہت خوبصورت ہونا چاہیے اچھا لگے ساتھ میں اور سب سے جو بڑی بات ہے کہ نیچر اچھی ہونی چاہیے